سنکڑوں خواتین اور مرد اس وقت موجود ہیں آپ کو پتہ یہ کیوں رو رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا انوکہ دھوکہ ہوا ہے جس نے ان سے ان کے گھر کے تین لوگوں کو چینے عمرہ کرنے کی آپشن آتی ہے اور ان کو تین ویزے دیے جاتے ہیں پورا پیکج تھا یہ پانچ بندے تھے کتنے دن کا ایکیس دن کا تھا ائرپورٹ پہ وہ گرفتار ہو گئے تھے وہ دوسرا رسیو کرنے والا بندہ ہے وہ بعد میں آیا ہے وہ دو دن ان کی پولیس کی کسٹڈی میں ہوتل میں رہے ہیں خواتین مرد بچے چھوٹے بڑے کیا رو رہے ہیں وہ یہ رو رہے ہیں کہ وہ بھائی حکومت جاگ جا تو کب جا گئے اسلام علیکم جی یہ میرے عقب میں سنکڑوں خواتین اور مرد اس وقت موجود ہیں آپ کو پتہ یہ کیوں رو رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا انوکہ دھوکہ ہوا ہے جس نے ان سے ان کے گھر کے تین لوگوں کو چینے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کافلے میں ایک امام مسجد اور اس کی بیوی کو بھی چین لیا ہے ہوا کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن یہ شرمانے کا مقام ہے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظام کے لیے کہ یہاں اما آدمی کی قیمت کیا ہے اس کی قدر و منزلت کیا ہے تو ہوتا کچھ ہوئے کہ یہ فیملی جو ہے ان کے پاس مفت عمرہ کرنے کی آپشن آتی ہے اور ان کو تین ویزے دیے جاتے ہیں یہ تو پھولے نہیں سمع رہے تھے ان کی تو لاتری نکل آئی اور لاتری بھی وہ جو آخرت میں کھلنی ہے دنیا شنیا والی لاتری نہیں اس کو تو یوں یوں ٹائٹے فش سمجھ رہے تھے آخرت میں سنے رب دے حبیب دے بھوئے تھے جان دیتے یار یہ سن چلے گئے جس بندے نے ویزے دیئے وہ بندہ ان کو یہاں سے ایک گاؤں بلاتے ہیں اپنے وہاں پہنچنے کے بعد ان کا اکرام کرتا ہے ان خود ان کو اسلام آباد لے کر جاتا ہے اسلام آباد سے ان کو بٹھاتا ہے جب وہ جدہ پہنچتے ہیں تو ان کے پاس جو ایک بیگ رستے میں سے ان کو امانت کے طور پر دیا گیا تھا کیار پانچے ویزے تو انہوں دیتے ہیں اپنے گاؤں کے امام مسجد کو اور اس کی بیوی کو بھی اندر پسا دیئے وہ بندہ بھی سمجھے کون بدبخت ہے تو پتا چلا کہ اس میں ممنوع مواد ہیں یعنی وہ چیزیں ہیں جو قانونی طور پر جرمیں لے کر جانا ممکنہ طور پر وہ ڈرگز ہو سکتی ہیں ہیومنٹ ٹرافیکنگ ڈرگ ٹرافیکنگ کے چکر میں پانچ لوگ جن میں ایک امام مسجد اس کی بیوی اور تین لوگ اس گاؤں سے جن میں ایک مرد اور دو بڑی ضعیف خواتین ہیں اور یہ بچارے رو رہے ہیں کہ ہم اپنے خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں ان سے سمجھ رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ یہ امام جی جو ہے یہ دادی ہیں جی آپ امام اسلام علیکم مام 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 ماں آئیے کییوں ہے مائنے مائنہ پتہ کوڑی ہونا میرے بچ نوڈال transit مائنہ پتہ مگونل دیکھا پادا گھے ہیں کہ اللہ تیرے آبو مدینہ آبو تیرے تیرے سپڑا میں مائنہ پتہ ہی پتہ ہی نوڈال مائنہ پاہی ہیں میرے داری نوڈالے لوڈال میرا بچ نوڈال دیکھنے کیہنوم pesticود ملڈال نراڈال vic ڈیسور کو بید بڑیر اُڈال را طور پر رہے ہیں بین آپ بی بی ہیں آپ کا خواتین کون کون ہے جن کے ساتھ گئے ہیں انور بی بی اور زیارت بی بی آپ کے خوات کی کیا لگتی تھی کیا رشتہ تھا پھوپھو لگتی ہیں تو یہ کیسے پھسے ہیں بس بھائی براہ کو اس نے کہا تھا کہ میں عویزے دے رہا ہوں مخت کس نے کہا تھا وہ صدام شاہ حسین نے پیر صدام شاہ حسین نے اچھا ہاں جی اس نے دیئے تھے اور میرا میاں تو جانے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں جانا ہاں تو پھو جان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ چلو محرم بن کر ہم نے بھی نہ روکا مدینہ جانے کے لیے کون روکتا ہے ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ عادثہ ہو جانا ہاں تو انہوں نے ادھر سے پتہ نہیں کیا چیز نکالی ہے کیا نہیں نکالی یہ تو ہم نہیں جانتے نا یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے بھیجے آپ کا کسی کا رابطہ ہوا ہے کون تھا یہاں پہ ان کا بیٹا آگے آئے آگے آئے بھائی حسین کو آگے آئے کیا موہ اچھا جی آپ کا رابطہ ہوا ہے آپ ایک مفت عمرہ ٹکٹ آنا جانا دیکھ کر سٹے بھی دیا تھا نہیں وہ رابطہ ہوا تھا پہلے تو نہیں نہیں سٹے بھی دیا تھا وہاں پہ سعودی عرب میں مفت جو لے کے گئے ہیں پورا پیکج تھا یہ پانچ بندے تھے کتنے دن کا تو آپ تو بہت خوش ہوں گے بلکل ہم تو خوش تھے فری عمرے کے لئے مخیر رات از رات اکثر لوگوں کو بیجتے رہتے ہیں تو نکلا کیا ہے ممنوع مواد نکلا اور پنس گئے ہیں اب ہم پریشان ہیں نہ رابطہ ہو رہا ہے نہ پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو پریشان ہی ہیں تو اندر کے لوٹ مار کا سلسلہ بھی چل رہے ہیں کچھ کال کے نام پہ کبھی کبھی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار یہ مگواتے ہیں اور پانچ دس میٹ بات کروا جاتے ہیں یہ تین مرتبہ ہوا ہے پانچ پانچ ہزار انہوں نے پانچ پانچ ہزار مگوائے اور وہ کارڈ ادھر سے کوئی بندہ سینڈ کرتا ہے وہ کارڈ پہ سونیاں بات کرواتی ہے آپ کو لگتا ہے یہ سچی بات ہے کہ سونیاں کو سعودی حکومت نے سارا اختیار دیا ہوئے کہ آپ نے وہاں پہ باتیں کرانی ہیں جی ایسے لگتا ہے کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں دو تین مرتبہ ہوئی ہے وہ تو ایسے ہی سعودیہ کا نمبر اوپر ہے تو سعودیہ سے تو سعودیہ کے نمبر آئے گا نا بھائی جی وہ پلس نو سو چھ آٹھ ہے وہ ہی نمبر آئے گا جی ایسے ہی تو جب ہم نے ادھر سے بھی پتا کروایا تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں ائرپورٹ سے بھی ہم نے کچھ بندے کے ذمہ لگایا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر سے ان کی انٹریو ہو گئی ہے وہ چلے گئے ہیں ائرپورٹ پہ وہ گرفتار ہو گئے تھے وہ دوسرا رسیو کرنے والا بندہ ہے وہ بعد میں آیا ہے وہ دو دن ان کی پولیس کی کسٹڈی میں ہوتل میں رہے ہیں جو حادی بندہ رہے ہیں جس بندے کے لیے بیک جا رہا تھا وہ پکڑا گیا ہے نہیں پکڑا گیا ہے وہ بات ہوئی ہے اس نے کہا کہ پانچ سے چھے بندے کر رہے ہیں آپ نے یہاں کیا کاروائی کی اپنے لوگوں کے لیے کاروائی درخواست دیئے تھانا رول اللہ میں تو انہوں نے بھی نے قبول کی انہوں نے کہا ہمارا یہ وقوع نہیں ہے یہ اسلام آباد کا ایف آئی اے میں گئے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی پروف مانگ انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کر سکتے تو وزیر خارجہ جو ہے اس دفتر میں دفتر خارجہ میں ایف آئی اے والوں نے کہا تھا کہ یہ اگر ویزا دو نمبر ہوتا اگر بندے وہاں نہ جاتے تو پھر ہم کاروائی کرتے ویزا بھی ایک نمبر ہے بندے وہاں چلے گئے ہیں نہ اپنے پیسے دیئے ہیں حالانکہ ہم نے کہا کہ انہوں نے تیس چالیس ہزار روپیان لیا بھی تھا سوال یہ ہے سوال یہ ہے ناظرین آپ کی والدہ کہیں ہیں بڑا کوئی پیغام دینا چاہو میں نے آپ سے میری پہلے بات ہوئی آپ تکلیف میں تھے اللہ آپ کے لیے آسانی کرے تو پیغام دینا چاہو والدہ کو جب میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں ویزے ملے ہیں تو والدہ کا ویزا ٹکٹ لگوائی اور ایک انور بی بی کا اور دوسرا نئی عرباز کا ان تینوں کو جب ان کا ویزا لگ گیا پہلی اس طریقے کو جب یہ وہاں گئے ہیں انتیس کو انہوں نے بلایا ہے کہ ادھر ہم نے ان کو لے جانا ہے تو وہ اپنی گاڑی میں لے گئے ہیں تو رات کو انہوں نے اپنے پاس ہوتل میں رکھا ہے پتہ نہیں کس جگہ پہ اتھر سادہ گالدہ سے ماں پر وہ دل ادھریا ہے بہت زیادہ جی دل کردہ ہے کس نے آئی نا زالمانو دو کے یار کی ہو رہے اس ملکت کس نے آئی نا دینا چاہیتے دیلا میرا پتہ سانو انصاف چاہیتا ہے ظلم ہویا سادے تے سادے نا سر با سادے نا دھوکھا کیتا ہے صدام ساہ نو گرفتار کیتا جاوے تاکہ پاکستان دی حکومت نو پکڑے اور اگر سعودی عرب دی حکومت نو پتا چلے کہ اصل ملزم اتھے پکڑیا پی ہے ناظرین کتنے کتنے محززین ہیں کتنے کتنے شرفائیں نام نحاد جو پورے معاشرے کے سامنے بڑے باعزت ہیں اور آپ ان کا گریبان دیکھیں گے تو ان کا گریبان بقاعدہ لہو لوحان ہے بے گناہ لوگوں کے لہو کے ساتھ آپ یہ دیکھیں سنکڑوں لوگیاں موجود ہیں یہ اس گرمی میں اس شدت میں اس صورتحال میں خواتین مرد بچے چھوٹے بڑے کیا رو رہے ہیں وہ یہ رو رہے ہیں کہ تو بھائی اکومت جا جا تو کب جا گئے گا ہماری چلے جانے کے بعد جا گئے گا سوچیں سمجھیں کہ ہم لوگ اپنے سب پاسپورٹ کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں منشیات کا کام human trafficking کا کام بھیکاریوں کا کام ہر گندہ گھٹیا کام ہم کر رہے ہیں اور ہماری ریاست اور ہماری ریاستی ادارے کہتے ہیں میری jurisdiction نہیں بنتی جی میں کر نہیں سکتا جی فلان کے پاس چلے جائیں اور مرو کندے کورٹ چلے جاؤں کندے کورٹ چلے جاؤں اگر کسی میں کوئی سکت شعور باقی ہو تو آپ اس فیملی سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا روزہ محشر گریبان نہ پکڑا جائیں because you are state you are responsible for everything جس چلے جائیں گے سلام بھیک